ایک ماں تھی بیٹا بڑا گنہگار تھا بہت سمجھاتی تھی کہ کب تک گناہ کرو گے ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا بیٹے سے کہا کہ میری ایک وسیعت پر عمل کرنا کہ اماں جو کہوگی کروں گا کہ وسیعت یہ ہے گنہگار تو ہو لیکن میں یہ تمہاری آخرت کی بڑی پرواہ ہے ماں ہوں محبت کرتی ہوں نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے لہذا شاید اس عمل سے تمہاری آخرت بن جائے کہا ماں جو کہوگی کروں گا اب ظاہرِ ماں ورنے والی بیٹے کی ماں سے بڑی محبت و پیار تھا کہا بیٹا میری وسیعت یہ ہے کہ جہاں سے بھی گزرو جس جگہ سے بھی گزرو جب تمہاری نگاہ حسین کے نام پر بڑھے یا علم پر پڑھے کسی بھی ایسی چیز سے جس کی نسبت آقا حسین سے ہو تو رک جانا جھک کے اپنے آقا کو ایک سلام ضرور کر دیں السلام علیہ وآلہ یہاں سلام عزل حسین سلام ضرور کرنا بیٹے نے کہا ماں کچھ بھی ہو جائے یہ ضرور کروں گا ماں مر گئی دفن کیا دن گزرتے گئے کہتا ہے میں جہاں سے بھی گزرتا تھا مسئلہ نگاہ مولا کے علم پر پڑی نگاہ مولا کے نام پر پڑی رک جاتا تھا سواری کو روک لیتا تھا اور سیرے پہ ہاتھ رکھ کے کئی سالوں پر تا ہے یعنی جہاں جہاں حسین کے نام کو دیکھا وہاں وہاں حسین کو یاد کیا اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایک سیڈٹ میں اس کی موقع ہو گئے دفن کر کے آئے خواب میں اس کا دوست کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ملائک نے مینان برزخ میں اس کو اٹھایا ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی رسیا پاؤں میں بھی رسیا اور اسے وادی برہوت جہاں پہ کنہگاروں کو عذاب کیا جاتا ہے کسیڑ کسیڑ کے اس کو لے جا رہے ہیں کہ اتنے میں میں نے دیکھا جیسے اس کو لے جا رہے تھے میدان برزخ میں ایک خیمہ لگا تھا اس خیمے پہ علم لگا تھا اس علم پہ لکھاتا حسین ابن علی کا نام اسی لئے معصول فرماتا ہے جو عادت دنیا میں ہے وہ عادت وہاں بھی دکھاؤ گے گناہ کی عادت یہاں تو وہاں کو نظر آئے گی برائی کی عادت یہاں تو وہاں پہ نظر آئے گی اچھائی کی عادت اگر دنیا میں ہوگی تو عادت وہاں پہ خود کو دکھائے گی اب وہ بندہ جو کئی سال اس کی زندگی میں عادت رہی ہو جب تک حسین کا نام دیکھتا تھا سلام کرتا تھا اب اس کو لے جا رہے ہیں ہاتھ باندے ہوئے پاؤں باندے ہوئے ہیں اس نے جیسے آقا کے نام کو دیکھا اس نے کہا ملائکو اتنی اجازت دو اپنے آقا کو ایک سلام کرتا عادت ہے جب بھی دیکھتا ہوں ملائکو نے کوئی اس کو اتارا اس کے ہاتھ کھولے اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پڑے اب دیکھئے جو آدمی پھسا ہوا ہو درد میں ہو اور پتا ہو مجھے عذاب کے لئے لے جائے جار اس کی قیفیت کیا ہوگی اس قیفیت میں اس نے کہا السلام علیکہ یا اللہ امر غریب مولا اس غریب کا سلام آپ قبول کریے کہتا ہے اس نے جیسے سلام کیا تو میں نے دیکھا جس خیمے پہ علم لگا تھا اور مولا کا نام لکھا تھا اس کی طرف اس نے سلام کیا اچانک اس خیمے کا پردہ ہٹا اور جیسے پردہ ہٹا خیمے سے حسین باہر آئے جو پوری زندگی حسین کے نام کو سلام کرتا رہا آج خود حسین سامنے آئے کیا قیفیت ہوگی مومن کی یعنی اتنے سال کے دن مولانہ بیس سال کربلا گیا لیکن کبھی حسین کی زیارت نہیں ہوئی اور سوچو ایک سفر کربلا کا جاؤ اور دیکھو زری سے امام حسین باہر آ رہے یہ قیفیت جو مومنین پہ آتی ہے وہ بہت عالی قیفیت ہوتی ہے زندگی میں پہلی مشتبہ اس نے امام حسین کو دیکھا کہ پردہ ہٹا امام حسین باہر آئے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ زندگی بر سلام کرتا رہا لیکن جواب نہ سنا آج حسین اس کے جواب دے رہے ہیں اور اسے صلاح دے رہے ہیں کہ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ تجھ پر بھی حسین کہ سلام ہو کہ اتنے میں امام حسین کا آگے آجا آگے گیا کہتا ہے بڑی شرمندگی سے آگے گیا امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام عامال تو دکھاؤ آقا نے نام عامال دیا اور نام عامال کو پڑھنے لگے خواب دیکھنے والا کہتا ہے حسین کا سر شرم سے چھو گیا سامنے ملائک کھڑے اور یہ اظہار یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں کیونکہ امام کو سلام کر رہا ہے اس لئے امام فرماتے قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا کہ وہ کہیں اگر ہم نے شراب پی تھی ہم زانی تھے ہم گنہگار تھے ہم نشبت کھاتے تھے آپ کے لوگوں نے کیا کیا جو آپ کا نام لکھ دیتے اس لئے فرماتے کونو لنا زینت بننا ہمارے لیے قیامت کے دن آنا تمہارے چہروں سے نور نکلنا جائیے ہم کہیں یا رسول اللہ دیکھو یہ میرا تھا یہ میرا عزادار تھا یہ میرا ماننے والا تھا کتنا با کردار تھا اور ان کو کہیں وہ یہ تیرے تھے جن کا کردار ایسا تھا وہاں پہ سرخلو کرنا کہ شرم سے آمدان کا سر چھو گیا اور امام نے اس کے چہرے کو دیکھا کہا تم تو میرا ماننے والا ہے تیرے نامی آمدان اتنی برائیہ کیوں وہ ہے وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا دعا کمیل کا جملہ نا ظلم تو نفسی اس نے کہا کہ مولا بڑا ظلم کی بڑا ظلم کی اپنے نفس پر خطا کی اتنا کہہ کے سر کو کچھکانے لگا اور رونے لگا اتنا کہنا تھا امام نے پھر کہا کہ نامی آمدان مجھے دو اب حسین نے نامی آمدان دیا دیکھا ایک جملہ کہا اللہم اغفر ہو بحق حسین بن علی آیت خدا اسے بخش دے حسین بن علی کے صدقے میں اتنا کہہ کے نامی آمدان ملائکوں کو دیا فشان کا کیا ہوا کہ اتنے میں ملائکوں نے جیسے دیکھا نامی آمدان سے مرائیہ مٹ چکی تھی اور حسنات آ چکے تھے تب ہی فرماتے ہیں جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے وقت نہیں ہے انشاءاللہ کرنے کی مجلس میں تو فرماتے ہیں جتنا فذکرون ہی اذکر کو جتنا میرا ذکر کرو گے پڑھنے کے بعد ہم اتنا تمہیں یاد کریں گے تو دنیا میں یاد کرو اپنی تنہائیوں میں اپنی خوشیوں میں صرف بیماری کے وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو مشکل کی وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو اپنی خوشیوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو اپنے اچھے لنہوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو تو فرمایا جب تو مشکل میں پڑ جائے گا قبر کی تنہائی موسوغہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے موسیقی